اور کچھ باتیں تو مہیاں ایسی کہہ دوں وہ باتیں جو ہیں عورتیں سن لیں غور سے اور آدمی بھی جب دسمی تاریخ آتی ہے دسمی تاریخ چاند کی اس مہینے کی چاند کی دسمی تاریخ جب ہوتی ہے تو عورتیں عجیب عجیب کام عجیب عجیب ناٹک کیا کیا دھم دھم پٹ 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 پی پی پو پو کیا کیا اس میں ہوتا ہے لیکن ایک کام میں بتا دوں عورتوں کو بھی اور مردوں کو میرے نبی نے فرمایا کہ دسمی تاریخ محرم الحرام کی یعنی آشورہ کا دن محرم والا دن اس دن جو انسان وضو کرے وضو کرنے کے بعد چار رکعت نماز پڑے کیا پڑے نماز پڑے چار رکعت اور اس انداز میں پڑے کہ الحمدل شریف کے بعد ہر رکعت میں گیارہ بار قلحو اللہ پڑے گیارہ بار پڑے قلحو اللہ شریف پوری صورت گیارہ بار ہر رکعت میں گیارہ گیارہ غالباً چوالیس ہو جائے گی ہاں تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کے پچاس سال کے دنہ معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ کتنے سال کے پچاس سال کے دنہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ یہ حدیث پاک ہے اور اس تاریخ میں جب میرے کریم آقا حجرت فرما کہ مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے حضور میں دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے تھے یہودی اس دن کا تو سرکار نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو آپ لوگ یہودیوں سے تو یہودی بولے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی تھی پھر ان کے لشکہ دیگا تھا اس دن سرکار نے فرمایا کہ ہم کم سے زیادہ مستحیت احطار روزہ رکھنے کی تو سرکار نے روزہ رکھا اس دن کا تو اس دن روزہ رکھنا یہ پیارے حبیب کی سنت ہے اور اگر ہو سکے تو نو کو بھی روزہ رکھو یعنی نمی تاریخ محرم کی اور دسمی تاریخ اندوں کا روزہ رکھو اللہ نے اگر اسے قبول کر لیے تم سے راضی ہو گیا پر پتکہ پوری زندگی کے گناہ نہ فرما دے گا سبحان اللہ یہ کام کرنا چاہئے یہ نوزن اور ایک اور سودہ بتاتا سنوے ہونا وہ یہ ہے اس تاریخ میں یار کیا ظلم کربلا میں نہیں ہو گیا کربلا میں یزیدیوں نے اور میدہ قیدہ اس دور کے وہابیوں نے وہابی تھے ان ظالموں نے کسر کیا چھوڑی ہے مصطفیٰ کے بیٹوں کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے یالوں کے ساتھ کیا قصص ہے یار معلوم ہے تمہیں وہاں برنا ایک چھوٹی سی حضرت سکینہ ان کے ساتھ تھا تو حضرت سکینہ بچی ہیں اور یار سات تاریخ سے تو پانی بند کر دیا تھا سات تاریخ سے پانی بند کر دیا اور سات تاریخ سے پانی بند کی ہوئے دس کی دس تاریخ آ گئی تو تین دن ہو گئے یار جہاں پر اپنا اپنی بستی بھی نہیں ہے اپنا گاؤں نہیں ہے اپنا گھر نہیں ہے اپنا محلہ نہیں ہے مدینہ کے رہنے والے آنے راق میں کوفے میں کربلا میں ہیں وہاں پر نیار تین دن سے پانی بند ہے وہاں پر لنکتر نہیں تھا ایس ہی نہیں ہے سورت کی پتش میدان کارسار کی ریت کو انگارے بنا دیتی تھی اتنی تیز ہوئی تھی حضرت سکینہ نہ بار بار کبھی حضرت علی اکبر کا دامن پکڑ کے بچی ہے نا علی اکبر اٹھارہ سال کے چوان ہیں امام حسین کے لائڈلے ان کا دامن پکڑ کے نہ کبھی کہتیم بھئیہ پیاز بہت سے پاتا ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو یار بتاؤ بچی کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پانی پہ پہلا لگا دیا ظالموں نے حضرت علی اکبر ہے اللہ اکبر کہتے بابا جان آپ منع کر دیتے ہو کہ نہ جاؤ وہاں کو وہ پانی پہلا لگائے بیٹھیں بابا اب یہاں ان پچوں کی پیاز کی وجہ سے چیخ و پکار ہمارا دل ہندر سے پرداشت کرتا نہیں بابا اب مجھے آپ اجازت دینا میں چلا جاؤں گربلا میں یار وہ تو کہی رہے تھے لیکن حضرت عباس آ گئے اور حضرت عباس آ کے بولے حضرت حسین سے کہ بھیہ حسین آپ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سکینہ پیاز کی وجہ سے میرے پاس آ کے روتی ہے نا تو میرا جیگر اندر سے پھٹ جاتا ہے بار بار مجھ سے کہتی چاچا کہ پانی ہمارے نسیبیے سے اٹھ دے رہا ہے پانے پینے ملے گئے ہی نہیں ہاں کہاں سے آئے گا کیا ہوگا اے بھئیہ حسین آپ مجھے اجازت دے دیں نہ روکے میں پانی لینے جاتا ہوں حضرت حسین رونے لگتے کہتے عباس اگر تم وہاں چلے گئے اور تمہیں انہوں نے شہید کر دیا نا تو تم میرے بھئیہ ہو تم میرے سہارا ہو میرا باز رو ہو تم عباس میری تو کمر ٹوٹ جائے گی اگر تم چلے گئے حضرت عباس بولے بھئیہ حسین یہ بتاؤں کہ میں جاؤں بھی نہیں اور یہ نمی سی بچھی بار بار ترب ترب کے جب کہتی ہے نا پانی پانی اس کی سبان نا خوش ہو گئی بولا نہیں جاتا ہے اب تو اجازت دے دیں حضرت حسین ابھی خموش کر لیتے حضرت زینب ہے جو حضرت عباس حضرت حسین کی پہن ہے نا ان سے عباس بولے کہ پہن زینب کیا میں چلے جاؤں پانی لینے کہا بھئیہ عباس حضرت حسین کا سہارا ہوا آپ اگر چلے گئے تو یہ یزیدی بھئیہ حسین پہ کیا زون یہاں بھوسکے کریں گے کوئی حضرت نہیں کسی کو کافی دیر ہو گئی یاربی حضرت عباس بولے بھئیہ اب جہانے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ یہ بچی بار بار پانی پانی کر دیئے نا میرا دل اندر سے پھوچتا آیا اس کی پیاس کو دیکھتے جب یہ ٹائم ہوا حضرت حضرت عباس نے مشقیزہ اٹھایا اور گھوڑے پہ چڑے اور اپنی چھوٹی سکینہ پہ اٹھا کے گودھ ملے کے پیشانی کو چوما اور چوم کے پیشانی کو حضرت عباس کہتے ہیں بیٹا ابھی ٹھہرو اور میں جاتا ہوں اور جا کے ابھی تو پانی لے کے آتا ہوں جیسے ہی آپ آگے بڑھے نا تو نہرے فراغ پہ پہ پہا لگا ہوا ہے ظالمین اور نہرے فراغ جو دریا ہے اس سے پہلے فوج ہی ہے یار میں کہتا ہوں ایسا ظلم تو ہندوستان میں آج کوئی حتیہ چاوی بھی نہیں کر پائے گا کہ جہاں تین دن کی پیاس تربا رہی ہو اور وہاں پر پانی پہ رہا ہو لیکن بائیس بہتر لوگوں کے پیاس کو پیاس کو نہ دیکھا انہیں پیاس سے تربانے کے لیے بائیس لوگوں پہ سلم کرنے کے لیے بائیس ہزار فوج رہی ہوئی ہے یہاں بہتر لوگ ہیں